بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں ملٹری انجینئرنگ سروسز جس کو آپ میس کہتے ہیں میس کے اندر جابز آگئی ہیں اور یہ تقریباً پندرہ سو کے قریب جابز ہیں اگزیکٹ جو ان کی تعداد ہے وہ ایک ادار چار سو چوالیس ہے تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئل انجین ڈرائیور ان کو چاہیے جس کا چھڑس کے لوگا اور اس کی یہ جو ویکنسیز ہیں وہ بتا رہے ساتھ میں کہاں پر کتنے کتنی ہیں عمر کی حدث میں اٹھار سے تیس سال ہے تعلیم کیونی چیز آپ کے باس میٹرک اور کسی تسلیم شدہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیچوٹ آف آٹو یا جنریٹر میکینک آپریٹر کا ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے ایک سال کا تجربہ بھی ہو تین سال کا تجربہ کے ساتھ قابل ہیں میار ٹرائیونگ لیسنس کے حامل بھی لوگ ہیں اگر وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے پاس ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو الیکٹریشن چاہیے اور اس کی بھی دو آپ کے پاس ویکنسیز ہیں وہ ہیں آپ کے پاس یہ دیکھیں پنجاب میں ایک سو بائی سور یہ ساری ویکنسیز نیچے بتا رہے ہیں ٹھیک ہوگی جی عمر اٹھانہ سے تیس سال ہے میٹرک کالیفکیشن ہے اور اس کے ساتھ کوئی نوکے آپ کے ساتھ ایک سال کا تجربہ ہونے چاہیے سرٹیفکیشن ہے تجربہ ضروری ہے اوکے جی لائن مین چاہیے چھٹی سکیل کی ہے اور یہ سیٹوں کی تداد بتا رہے ہیں اٹھانہ سے تیس سال عمر ہے میٹرک اور ساتھ میں آپ کا ایک سال کا تجربہ ہونے چاہیے اس کے ساتھ سرٹیفکیشن ہے اس میں ہونا ضروری ہے یا پھر وابڈا کسی الیکٹک شپلائی کمپنی میں بھی اسی رینک میں کام کا دو سال تجربہ ہو اگر سرٹیفکیشن نہیں ہے تو پھر آپ لائن مین کے لئے اپلی کر سکتے ہیں اوکے جی اس کے بعد گیس فٹر کی جوبز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھانہ سے تیس سال انہوں نے مانگی ہوئی ہے اور اپنا ایج اور کالیفکیشن میٹرک ہے آپ کے پاس نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی پائپ فٹر یا پلمبر ان کو چاہیے اور یہ ان کے سیٹوں کی تداد ہے آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے شہر میں آپ کے صوبہ میں کتنی سٹی ہیں اس کے ساتھ امر صاحب کے میری خیرمہ اٹھانہ سے تیس سال ہے میٹرک کالیفکیشن چاہیے اور ایک سال کا تجربہ اور سٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اوگے جی اس کے بعد ان کو چاہیے میسن اور عمر اس میں اٹھانہ سے تیس سال ہے کالیفکیشن ان کے لئے میڈل مانگیے انہوں نے اور ساتھ میں سٹیفکیٹ اور ایک سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے تجربہ چاہے آپ سرکاری نیم سرکاری ہے پرائیویٹ کوئی بھی ہو وہ چل جائے گا اس کے ساتھ ان کو کار پینٹر چاہیے اور عمر تو آپ کو پتہ سینے میں کالیفکیشن اس کے لئے میٹرک مانگیا اور ایک سال کا تجربہ اور سرٹیفیکٹ مانگیا ہے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں موٹر پمپ اٹینڈنٹ چاہیے ان کو دو سو اٹھاون سٹی ہیں پنجاب کے اندر صرف باقی سٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کل اس کی چار سو ستر سٹی ہیں اوکی جی اور میٹرک کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کسی تلین شدہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیوٹ سے آپ کا کوس ہونا چاہیے اور آپ لوگوں نے کیسے اپلے کرنا ہے میس ڈاٹ کو ڈاٹ پی کے کی آن لائن آپ نے اپلے کرنا ہے اس آن لائن کے لنک آپ کو اسی ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یا پھر آ جائے گا اور جو بی پی ایس چی والے ہیں ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور جو بی پی ایس چار والے ہیں ان کا سکل ٹیسٹ ہوگا یہ سنٹر ہیں جہاں جہاں آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں پشاور ریولپنڈی لاہور ملتان کراچی پنواکل اور کوئٹا میں اور جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ کہاں کہاں سے ہوگا صرف چھے والوں کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا بی پی ایس چھے والوں کا اسلامیات مطالب اکستان انگلیش معلومات عامہ جس کو آپ جنرل نالج کہتے ہیں اور اسلامی سے مطالب مروضی طرز امتحانی زندگی لیا جائے گا یعنی کہ ایم سی کوز ہوں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جو چار والے ہیں بی پی ایس چار والے ان کا صرف سکل ٹیسٹ ہوگا بی پی ایس چھے والے چار سو روپے فیز جمع کریں گے بی پی ایس چار والے تین سو روپے کس کس بینک میں آپ جمع کر سکتے ہیں اسکری بینک سلک بینک یونائٹیڈ بینک اور یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دینے تھی آن لائن طریقہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اس کو دیکھے پلے کر سکتے ہیں اور مزید اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آنڈ کا لیجئے گا اللہ حافظ